بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آقل حسین ناظرین آج چیپ جسٹس امرتہ بندیال کافی غصے میں تھے اور دوران سمات انہوں نے بڑے سخت قسم کے دمکیہ میں اس ریمارکس بھی دے چکے ہیں لیکن وہی ساتھ ساتھ دور اس قبل ہونے والی چیپ جسٹس امرتہ بندیال کے ساتھ خوفیہ ملاقات انٹیلیجنس اجنسیوں کے سربراہان کی اس ملاقات کا بھی اثر ناظرین آج ان کے ریمارکس میں صاف صاف نظر آ چکا ہے اس کی تفصیلات اب تک پہ جانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین آج اس پرنکور میں پورے ملک میں انتخابات ایک دن ہی کروانے کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں ان کی سمات کے دوران چیپ جسٹس امرتہ بندیال نے بڑے سخت قسم گیہ ریمارکس بھی دے چکے ہیں لیکن وہی ساتھ ساتھ اس ملاقات کا اثر بھی انہوں نے اپنے ریمارکس میں دکھا چکا ہے ناظرین آج یہ دوران سمات چیپ جسٹس امرتہ بندیال نے یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگر ایک بات پر متفق ہو جاتی ہے اگر وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے کوئی حل نکالتے ہیں اور پورے ملک میں انتخابات ایک دن ہی ایک وقت میں کروانے کے حوالے سے اگر وہ متفق ہو جاتے ہیں تو اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت جو ہے وہ گنجائش نکال سکتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کرتی ہے انتخابات کی تاریخ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے تو ان کا کہنا ہے کہ اس پر بھی عدالت ان کے ساتھ ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کو باقیدہ اسی حوالے سے انہوں نے آج نوٹسز بھی جاری کی ہیں ناظرین یہ سمجھ میں اب یہ نہیں آتا ہے کہ چیپ جسٹس مردہ بندیال جو ہے دور اس قبل تک یہ کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں انتخابات پنجاب کی جو انتخابات ہیں ان کا کہنا تھا کہ مقررہ وقت میں کروانا یہ آئین کی ضرورت ہے اور آئین کا باقیدہ حکم ہے اس پر عمل درامت کروانا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے یہ کہنا تھا چیپ جسٹس مردہ بندیال کا اور وہ زور دے رہے تھے کہ چودہ مئی کو ہر صورت پنجاب کے انتخابات کروانے ہیں لیکن آج ان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگر متفق ہو جاتی ہیں تو تاریخ بھی تبدیل کی جا سکتی ہے اور کوئی ڈیٹ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور پھر اس پر عدلیہ ان کا ساتھ دے گی اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چیپ جسٹس صاحب اگر آپ آئین و قانون کے حساب سے اگر چلنا چاہتے ہیں تو اگر پھر آئین کا ایک حکم ہے تو اس پر آپ عمل درامت کرتے ہیں پھر پارٹیوں کا اگری ہونا اور پھر ان کے منشہ کے حساب سے فیصلہ دینے کے لیے تیار کیوں ہو جاتے ہیں آئین کہتا ہے کہ الیکشن کروا دیں پھر آپ پارٹیاں جو مرضی کہیں آپ نے الیکشن کروانا ہے اگر حالات سازگار ہو تو پھر ورنہ تو آپ ابھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمام پارٹیاں مل کر اگر گنجائش نکالتی ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈیٹ فائنل کرنے میں متفق ہو جاتی ہے تو اس پر عدالت کیس سے گنجائش نکال سکتی ہے یہ آج انہوں نے یہ بات کے دی ہے اب اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسوں کے سربراہان کے ساتھ دور اس قبل ان کی جو خوفیے جو ملاقات ہو چکی تھی اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسوں کے جو سربراہان تھے جو حکام تھے کئی تھریٹس ہیں تو الیکشن کروانا کسی سورج جو ہیں وہ مناصف وقت نہیں ہے اور ملک کے لیے دو صوبوں میں کسی اور وقت الیکشن کروانا اور پورے ملک میں کسی اور وقت میں الیکشن کروانا یہ ملک جو ہیں ایفورڈ نہیں کر سکتا ہے یہ واضح ان کو کر چکے ہیں اس کے بعد ان کے یہ سوفٹ جو ہیں وہ ریمارکت آ چکے ہیں لیکن ناظرین وہی ساتھ ساتھ آج سپریم کورڈ میں چیپ جسٹ مردہ بندیال نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے اگر فنڈس کی فرہامی میں دوبارہ باقیدہ انہوں نے یہ جواب طلب کیا ہے کہ فنڈس کے فرہامی کے باملے میں جو کل ریپورٹ جمع کروائی جائے چکی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے سٹیٹ بنگ کی جانب سے الیکشن کی جانب سے فنڈس کے اجراء کے حوالے سے انہوں نے معذرت کیا کہ فنڈس کے اجراء ممکن نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہیں آج باقیدہ سپریم کورڈ نے دوبارہ جو ہیں وہ جواب طلب کر لیا ہے تو اس پر چیپ جیسٹس امرتہ بندیاء نے کہا ہے کہ اگر انتقابات کے لیے فنڈس سے فرہام نہیں کیے گئے تو سنگین نتائش آ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فنڈس سے صورت جاری کرنے ہیں اور آپ لوگوں نے مصبت جواب دینا ہے اگر مصبت جواب نہیں آیا کل جو جواب طلب کیا گیا ہے اس پر تو اس پر سخت قسم کا رد مل آ سکتا ہے اور سنگین نتائش سامن آ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناظرین وزارت دفاع کی جانب سے پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ کروانے کے حوالے سے انہوں نے جو درخواست دائر کی تھی اسے ناقابل سمال جو ہیں وہ قرار دے دیا ہے اور چیپ جیسٹس امرتہ بندیاء کے سربرائی میں تین رکنی بنچ نے آج سمال کی ہے اور تین رکنی بنچ میں جیسٹس ایجازل احسن اور جیسٹس منیف اختر جو ہیں اس بنچ کا حصت ہے ناظرین وزارت دفاع اور دو شہیوں کی جانب سے پورے ملک میں انتخابات کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور اس پر ناظرین جیسٹس منیف اختر نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دی ہے ان کے ایک اینہ ہے کہ پارلیمنٹ کے وزیراعظم پر آدم اعتماد کے بھی نتائش ہوتے ہیں ہوتے ہیں چیپ جیسٹس نے کہا ہے کہ اگر نتائش کے لیے فرنڈ سے اگر انتخابات کے لیے فرنڈ سے فرہام نہیں کیا گئے تو شاید سنگین قسم کے نتائش آ سکتے ہیں مولا ہمیں حمد دیں صحیح فیصلہ کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں اور ہم جب چلے جائیں گے تو ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہے اور لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں چیپ جیسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ معاملہ بہت لمبا ہے اور حکومت اپنا اگزیکٹیو جو کام میں وہ پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے یہ بھی باقیدہ پوچھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ چیپ جیسٹس اور عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پورے ملک میں اس سے پہلے بھی سنگین قسم کے سیکیورٹی کے سخت حالات ہونے کے باوجود بھی انتخابات ہو چکے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی تو الیکشن ہو گئے ہیں اس سے پہلے دہشتگردی کے جو حالات تھے پورے ملک میں اس کے باوجود بھی سیکیورٹی اداروں نے محفوظ بنایا اور پھر الیکشن جو ہیں ممکن ہو سکے ہیں تو پھر ابھی الیکشن کیوں نہیں ہو سکے ہیں لہٰذا اس پر آپ لوگوں نے اپنا کردردہ کرنا ہے اور چیپ جیسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ امید ہے کہ حکومت فرنٹس کی فراہمی پر مصبت اپنا رویہ اپنائے گی ناظرین ایک جانب جو ہیں چیپ جیسٹس اپنا بندیال جو ہیں وہ پنجاب میں انتخابات کے لئے فرنٹس کے فراہمی پر زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہیں اس پر مصبت جو ہے وہ جواب دے دیں ہمیں امید بھی ہی ہے اگر نہیں دیتی ہے تو پھر سنگین قسم کے نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اب یہ ظاہر ہے یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم کو ناحل کر دیں یا کچھ اور بڑا قدم اٹھائیں ممکن ہو سکتا ہے لیکن وہیں ساتھ ساتھ ناظرین چیپ جیسٹس تمہارا بندیال نے یہ دروازہ بھی ساتھ ساتھ کھلا رکھا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو آج نوٹس بھی طلب انہوں نے بیجا ہے باقید تمام سیاسی جماعتوں کو کہ اگر وہ فوری طور پر یہ الیکشن ظاہر ہے یہ عید کے بعد اگر وہ بیٹ جاتے ہیں اور کوئی حل نکالتے ہیں الیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ صاف واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس کے لئے بھی سوفٹ کارنا دکھانے کے لئے تیار ہیں تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ پنجاب کے انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں لیکن البتہ عید کے بعد جو ہیں آل پارٹیز کارنفرنس کے بعد جو ہیں انتخابات ایک ہی دن میں پورے ملک میں کروانے کے حوالے سے ایک پروپر طریقے سے ایک مصمت جو ہیں ریزلٹ جو ہے وہ سامنا سکتا ہے تو اسی لئے چیپ جسٹس بھی اسی کا ہی اجزار کر رہے ہیں ایسی کے ساتھ اپنے میزوان آکیل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات